اسلام علیکم دوستو تو آج کے اس ویڈیو میں کچھ گوڈ نیوز جو ہے آپ کے ساتھ میں شیئر کروں گا جو سب سے بڑے گوڈ نیوز ہے وہ یہ ہے کہ الحمدللہ سعودی عرب کی گورنمنٹ نے دبائی کی فلائٹ کو شروع کر دیا ہے یعنی کل رات کو ایک بجے سے شروع ہو جائیں گی فلائٹ دبائی سے سعودی عرب کے لیے جی ہاں الحمدللہ یہ جو ہے بہت بڑی جو ہے خبر ہے بریکنگ نیوز ہے جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ بہت سارے کمنٹ بھی اس کے بارے میں آ رہے تھے اور ہمارے بہت سارے بھائی جو ہے ابھی بھی دبائی میں موجود ہیں جو سعودی عرب جانے کا انتجار کر رہے تھے تو الحمدللہ یہاں پہ جو ہے پوری خبر کیا ہے وہ میں آپ کے ساتھ میں شیئر کروں گا اور اس کے علاوہ جو ہے حج کمیٹی جو انڈیا کی حج کمیٹی ہے وہاں سے جو ہے کچھ خبر آئی ہے جو لوگ یہاں سے حج کنے کے لیے جائیں گے سعودی عرب کیا رولز ریگولیشن ہے وہ آپ کے ساتھ میں شیئر کروں گا اور اس کے علاوہ کچھ آپ کی طرف سے سوال پوچھے گئ ہیں ان کے جواب دینے کی کوسس کروں گا تو الحمدللہ سعودی عرب کی گورنمنٹ سے جو ہے اب اچھی خبریں آنا شروع ہو گئی ہیں تو سب سے پہلے اور سب سے بڑے خبر جو ہے میں آپ کے ساتھ میں شیئر کرنا چاہوں گا خبر یہ ہے کہ جو منسٹی آف انٹیریر ہے انہوں نے ٹویٹ کر کے اس کے بارے میں جان کر رہی دی ہے کہ الحمدللہ سعودی عرب نے جو ہے اجازت دے دی ہے اب دبائی کی فلائٹ کو شروع کرنے کی سعودی عرب کے لیے یعنی کل جو ہے شروع ہو جائے گا رات کو ایک بج جیسے اور یہاں پر بتایا گیا ہے کہ اللہ انٹریٹو ڈا کنگم فور دوس کمنگ فروم ڈا یو اے ای جرمنی امریکہ آئرلینڈ اٹالی پرتوگال بریٹین سویڈین سویڈین سویزر لینڈ فرانس اینڈ جاپان وائل اپلائنگ انسٹیوشنل کوارنٹین میزر اسٹارٹنگ ایڈ ون او کلک ٹومورو مورننگ سنڈے تو یہاں پر خبر یہ آئی ہے کہ الحمدلللہ یو ہے کی فلائٹ بھی جو ہے شروع ہو رہی ہے اور جو ہے کافی سار کنٹری ہیں لگ بک گیارہ کنٹریوں کی فلائٹ جو ہے شروع ہو رہی ہے لیکن ہمارے جو انڈین بھائی فس گئے تھے دوبائی میں جا کے لگ بک تین چار مہینے ہو گئے ہیں تو وہ بھی اب کل سے یعنی سعودی رف جا سکیں گے اب جو ہے آپ کو مجید جو ہے انتجار کرنے کی ضرورت نہیں ہے لیکن یہاں پر ایک خبر میں آپ کے ساتھ میں اور شیئر کرنا چاہوں گا کہ یہاں پر انسٹیوشنل کوارنٹین کے بارے میں بتایا گیا ہے اگر آپ جو ہے دوبائی سے سعودی رف جائیں گے ا اگر آپ نے دو ڈوز جو ریکمینڈیڈ دو ڈوز ہیں سعودی گورنمنٹ کی طرف سے آپ نے نہیں لگوائی ہے تو پھر آپ کو انسٹیوشنل کوارنٹین میں رہنا ہوگا جو کہ ساتھ دن کا ہوگا جس کا خرچہ تین ہزار ریال پانچ ہزار ریال اور سات ہزار ریال تک جاتا ہے اگر آپ نے جو ہے ایک بھی ویکسین لگوا رکھی ہے سعودی رف کا اندر آپ نے لگوائی ہے جب آپ آئے تھے یہاں پر تو آپ کو جائے انسٹیوشنل کوارنٹین نہیں ہوگا آپ جو ہے سیدھا دوبائی سے جائیں گے سعودی رف اور آپ جو ہے اپنے کام پہ اپنی یعنی روم پہ جو ہے جا سکتے ہیں لیکن جن بھائی انہوں نے ویکسین نہیں لگوائی ہے ان کو انسٹیوشنل کوارنٹین میں رہنا ہوگا ساتھ دن یہاں پر جو ہے اس کے بارے میں جانگاری آئی ہے لیکن ایک خبر یہاں پہ بہر چیز یہ ہے کہ اب جو ہے یہاں پہ لوگ سوال کریں گے کہ بھائی کیا ہم جو ہے انڈیا سے دوبائی اور دوبائی سے سعودی رف کا سفر کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے کیونکہ باقی جدن یعنی بھی کنٹری ابھی تک جو ہے کھلی ہیں یا جو ہے کھل رہی ہیں وہ سب جو ہے مہنگی ہیں اگر جو ہے ہم کمپیر کرتے ہیں دوبائی سے کیونکہ دوبائی میں جو ہے یعنی سبتر پیشتر ترسی نت بہ جار روپے میں جو ہے یعنی لوگ جو ہے پہنچ رہے تھے سعودی عرب تو یہاں پر میں آپ کی جانگاری کے لیے بتا دیتا ہوں کہ یو اینے یعنی دوبائی نے جو ٹریول ریسٹریگیشن لگایا ہے انڈیا کی فلائٹ پہ اس کو مجید جو ہے ایکسٹین ہوئے گی اور اس کے بعد انشاءاللہ اگر انڈیا سے دوبائی کی لیے فلائٹ کھل جاتی ہے تو جو بھائی ہمارے بھی فسے ہوئے ہیں انڈیا میں سفری پابندی کی وجہ سے جس طرح سے لوگ پہلے سفر کر رہے تھے دوبائی کا تو وہ دوبائی جا سکیں گے اور دوبائی سے سفر کر سکیں گے پر ہو سکتا ہے انشاءاللہ کہ انڈیا کی بھی فلائٹ جو ہے کھل جائیں تب تک کیونکہ سعودی عرب کی جو گورنمنٹ ہے الحمدللہ وہ جو ہے دیرے دیرے جو ہے جتنی بھی پابندی لگی ہوئی تھی دیرے دیرے ایک ایک کر کے جو ہے وہ کھول رہی ہے اور اسی کے ساتھ میں جو ہے آج کی ویڈیو میں شیئر کرنا چاہوں گا حج کمیٹی آف انڈیا کی طرف سے ایک جو ہے سرگولر جاری ہوا ہے ستائیس مئی کو جس میں جانکاری دی گئی ہے کہ اگر کوئی بھی انڈیا سے سعودی عرب کا سفر کرنا چاہتا ہے حج کے لیے حج کرنے کے لیے جانا چاہتا ہے سعودی عرب تو اس کے لیے کچھ رولز ریگولیشن بنائے گئے ہیں اور جو ہے جو یعنی س کچھ رولز ریگولیشن بنائے گئے ہیں وہ میں آپ کو جو ہے بتاؤں گا تو سب سے پہلے میں آپ کے ساتھ میں شیئر کروں گا کہ جو لوگ انڈیا سے سعودی عرب جانا چاہتے ہیں حج کرنے کے لیے اس سال دہ جار اکیس میں تو ان کو جو ہے کیا کیا یعنی چیز فولو کرنی ہوں گی کیا کیا رولز ریگولیشن ہے تو یہاں پر میں آپ کے ساتھ میں شیئر کر دیتا ہوں اصل میں یہ سرگولر جو ہے کافی لمبا ہے لگ بگ آٹھ پیچ کا ہے لیکن جو مین چیز ہیں وہ میں آپ کو جو ہے بتا دی ہوں اس سرگولر میں کیا بتایا گیا ہے تو سب سے پہلے تو یہ ہے کہ اگر آپ جو ہے اپلائی کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو جو ہے حج کمیٹی ڈوٹ جی او وی ڈوٹ ان پہ جو ہے آپ کو جانا ہوگا یہ ویب سائٹ ہے اور اس پہ جانے کے بعد میں آپ کو جو ہے وہاں پہ کچھ یعنی جانکاری جو ہے دینی ہوں گی اپنے بارے میں سب سے پہلے جو ہے آپ پر جانکاری دینی ہوگی آپ کو جو سعودی عرب کی گورنمنٹ کی طرف سے اپروپ ویکسین ہے وہ دو ڈوز آپ کے لگی ہونی چا بھائیے تب ہی آپ سعودی عرب کا سفر کر سکتے ہیں لیکن سعودی عرب کے گورنمنٹ نے جو چار ویکسین کمپنیوں کے نام بتائے ہیں وہ انڈیا میں موجود نہیں ہے لیکن اوکسفورڈ والی کوئی شیلڈ کے نام سے جو ویکسین ہے ابھی اس میں بھی تھوڑا سا کنفیوزن ہے حج کمیٹی کی طرف سے جو ہے اس کے بارے میں کوئی بھی جانکاری نہیں آئی ہے کہ وہ اس ویکسین کو ایک سیپ کریں گے یا نہیں کریں گے تو وہ جیسے ہی اس کے بارے میں کوئی جانکاری آئے گی ہم آپ کو جو ہے بعد میں اس کے بارے میں بتا دیں گے تو یہاں پر پہلی جو شرط ہے وہ یہی ہے کہ آپ کے جو ہے دو ڈوز لگی ہونی چاہیے ویکسین اور جو ہے اس کا فوٹو جو سرٹیفیکٹ ہے وہ بھی آپ کو اسی ویب سائٹ پر اپلوڈ کرنا ہوگا اور اس کے علاوہ جو دوسری سرٹ جو ہے یہاں پر بتائے گئی ہے آپ کو اپنا ہیل سرٹیفیکٹ بھی اپلوڈ کرنا ہوگا اور اس میں جو ہے آپ کو بتانا ہوگا کہ پچھلے چھے مہینے میں کیا آپ ہسپیٹل میں بھڑتی ہوئے تھے یا نہیں ہوئے تھ ہیل سرٹیفیکٹ آپ کو جو ہے اپلوڈ کرنا ہوگا اور اس کے علاوہ جو ہے تیسری شرط جو ہے بتائے گئی ہے یہاں پر کہ آپ جو ہے انٹرسٹڈ ہیں حج کرنے کے لیے اس پینڈیمک کے ٹائم میں جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ ابھی کورونا وائرس کا جو ہے ٹائم چل رہا ہے اور اس میں جو ہے ایک آپسن دیا گیا ہے آپ کو جو ہے اس میں چوز کرنا ہوگا کیا واقعی میں جو ہے آپ جانا چاہتے ہیں حج کرنے کے لیے دوہزار اکیس میں اس طرح کے یعنی جو پینڈیمک کا ٹ کریں گے آن لائن اور اس کے لئے میں آپ کے ساتھ میں شیئر کرنا چاہوں گا جو ایکسٹرنل حاجی ہیں یا ڈومیسٹک ہاجی ہیں انہوں کے لیے الگ الگ رولز رگولیسن بنائے گئے ہیں یعنی جو انڈیا سے یا کسی پی ملک سے جو ہے پاکستان سے یا کسی پی ملک سے تو یہاں پر جو ہے میں بات کر رہا ہوں انڈیا کی تو یہاں پر بتایا گیا ہے کہ اگر آپ جو ہے ہج کرنے کے لیے جانا چاہتے ہیں تو سب سے پہلی شرط تو میں نے آپ کو بتا دی ہے کہ دو ویکسین جو ہے آپ کے لگی ہونی چاہیے اور جو شیکن والی ڈوز آپ نے لگوائی ہوگی اس کو چودہ دن بھی گزر جانے چاہیے یعنی فرز دوز جو ہے آپ نے جب بھی لگوائی ہو لیکن جب شیکن ڈوز آپ نے لگوائی ہے لیکن ہج کرنے کے لیے جب آپ جائیں گے تو کم سے کم اس کو چودہ دن گزر گئے ہوں آپ کو ویکسین لگے ہوئے اور اسی میں جو ہے بتایا گیا ہے کہ آپ کو نگیٹیو پی زی آر ریپورٹ بھی آپ کے ساتھ میں جو ہے لے کے جانا ہوگا جو کہ بہتر گھنٹے کے اندر اندر کی ہونی چاہیے اور یہاں پر جو ہے آپ کے ساتھ میں شیئر کرنا چاہوں گا کہ جو لوگ ڈومیسٹک حاجی ہیں داگلی حج جو ہے کریں گے سوزرپندر موجود ہیں اگر وہ اپلائی کرنا چاہتے ہیں حج کے لیے تو یہاں پر بتایا گیا ہے کہ جب آپ اپلائی کریں گے تو کم سے کم ایک ڈوز جو ہے آپ کے لگی ہونی چاہیے اور جب آپ حج کرنے کے لیے جائیں گے تو دوسری ڈوز بھی آپ کے لگ جانی چاہیے اور وہ بھی چودہ دن گزر جانے چاہیے جب آپ حج کرنے کے لیے جائیں گے یعنی اپلائی کریں گے ایک ڈوز اگر لگی ہوئے points اپلائی کر سکتے ہیں لیکن جب آپ جو ہے ہج کا نگٹی جائیں گے تو دونوں ویکسین آپ کے لگ جانی چاہیے اور اس کے علاوہ جو یہاں پر بتایا گیا ہے کہ آپ کو نگٹیو پی سی آر ریپورٹ بھی کرانی ہوگی جو کہ 48 گھنٹے کے اندر اندر کی ہونی چاہیے جب آپ سعودی یعنی کہ مکہ پہنچیں گے مینا میں جائیں گے تو وہاں پر پہنچنے کے ٹائم پر 48 گھنٹے کے اندر اندر آپ کو پہنچنا ہے جب آپ اپنی کرونا وائرس کی ریپورٹ جو ہے کرائیں گے ایک اور چیز میں آپ کے ساتھ میں شیئر کر دیتا ہوں کہ سعودی گورنمنٹ کی طرف سے جو ابھی خبر آئی ہے حج کمیٹی کی طرف سے وہ یہی ہے کہ اس سال جو ہے ساٹھ ہزار لوگ ہی حج کر سکتے ہیں اور ابھی تک جو ہے انڈیا یعنی حج کمیٹی آف انڈیا کی طرف سے بھی کوئی جانکاری نہیں آئی ہے کہ کتنا کوٹا جو ہے ابھی ریزر کیا ہے انڈیا کے لیے کتنے لوگ یعنی انڈیا سے جائیں گے حج کرنے کے لیے اس سال تو ابھی اس کے بارے کو جو ہے تھوڑی اور جانکاری آنی باقی ہے تو امید ہے یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اگر آپ میرے چینل پر نئے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے ساتھ میں میرے آئیکن کو پریس کر لیجئے ویڈیو دیکھنے کے لیے بہت بہت شکریہ